بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد وآلہ 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 ی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ ہم دونوں کو اپنا تابیدار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان جماعت کو تابیدار بنا دے وآرنا منا سکنا اور ہم کوفاعل حق سکا دے اور مناسق افعال حج کو کہتے ہیں یا مناسق کے معنی ہے عبادت کی طریقے نسک توازع کو کہتے ہیں اور حج کے افعال توازع پر مبنی ہیں سمجھ میں نہیں آتا اور آدمی کام کرتا ہے یہ توازع ہے جیسے کسی سے کہا جائے کہ یہ پتر ہے اس کو اٹھاؤ رکھو بھائی کیوں بس آپ کو ماننا پڑے گا تو حج کے افعال توازع پر مبنی ہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی حکمت یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے حکمتیں بیان کی ہیں اور نسک کی معنی قرب بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور نسک کی معنی انتہائی درجے کی عبادت بڑی عبادت پھر دعا فرمائیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے اللہ بھیج دیں ان میں ان میں یعنی امت مسلمہ میں یا میری ذریعہ میں اہل بیت کا مطلب ذریعہ تو فیہم میں دو احتمال ہے امت مسلمہ یا ذریعہ مصنف نے فیہم ذریعہ کو لے لیا ماں قبل میں ذریعہ کا ذکر ہے ذریعہ اولاد کو بھی کہتے ہیں آبا کو بھی کہتے ہیں یا ہم اکثر مراد اولاد ہی ہوتی ہے وَحَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْعُونَ ذریعہ کے معنی آبا بھی ہے اور رَبَّنَا وَبْعَثْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے ہمارے رب بھیج دیں امت مسلمہ یا میری ذریعہ میں رسولم ایک عجیم و شان رسول تنوین تعجیم کیلئے منہم انہیں میں سے منہم کا مطلب انسانوں میں سے منہم کا مطلب اہلِ ذریعہ میں سے باہر سے نہوں ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لئے حدیث میں آتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما باتو امریکہ آپ کی ابتدا کیسی تھی قال دعوت ابراہیم دعوت ابی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں و بشرا عیسی حضرت عیسی علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں و مبشراً بے رسولی یعطی من بعد اسمو احمد و رؤیہ امی اور میری والدہ کا خواب ہے انہوں نے دیکھا کہ میرے اندر میں سے ایک نور نکلا جس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے شام کے محلات روشن ہونے کا مطلب شام کو فتح کریں گے فتوحات سے روشن کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نتیجہ ہے اور حدیث میں آتا ہے انی لعند اللہ مکتوب خاتم النبیین مکتوب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ یہ سلع ملکتے ہیں لیکن محدثین کہتے ہیں پورا لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتکا کہ ان کے اوپر آگتی آیات قرآن کریم کی آیات تلاوت کریں گے تو اگر کوئی کہے کہ یتلو کے بعد الف کیوں لکھا الف تو جمع کے بعد لکھتے ہیں اور یتلو مفرد ہے تو جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ مفرد جمع کے ساتھ مشابہ ہے جیسے جمع کے آخر میں واو ہے تو مفرد کے آخر میں واو آگئی اس لئے مشابہت کے وجہ سے الف لکھا گیا یتلو یہ حکمت ہے ورنہ ویسے تو قرآن کریم کے خط و کتابت وہ بھی توقیفی ہے توقیفی کا مطلب جیسے بتایا گیا ویسے لکھا یتلو کے اندر قرآن کریم کی تلاوت اور تلاوت کے ساتھ دعوت یہ دونوں ہیں اس لئے کہ یتلو کے بعد جب علا آ جائے تو اس میں دعوت کے معنی ہوتے ہیں تلاوت کرنا ان پر ان پر تلاوت کرنا اس کا مطلب ہے کہ ان پر یہ چیز لازم ہے یہ کرے یہ نہ کرے اور یہ کرو یہ مت کرو یہ تبلیغ ہے دعوت میں یہ ہوتا ہے یہ کرو یہ مت کرو اور علا لزوم کیلئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یتلو علیہم میں مقاتب پرآنیہ کیونکہ اس میں تلاوت سکھاتے ہیں اور مراکز تبلیغیہ مرکزی تبلیغ آ جائے اس لئے کہ اس میں دعوت کا کام ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں تم پر تم کو دعوت نہ دیتا تلاوت کے ساتھ تو وہاں صرف تلاوت مراد نہیں ہے تلاوت معاہ دعوت مراد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَةَ اور ان کو کتاب سکھائیں گے کتاب سکھانے میں مدارس اور مساجد کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ تعلیم الْكِتَاب یہ تعلیم مدارس میں ہیں اور اسی طرح مساجد میں اور یا مساجد یہاں نہ ہو تو یُذَكِّهِم میں آ جائے گا یا دونوں میں آ جائے گا ان کو کتاب سکھائیں گے یعنی قرآن کریم وَالْحِكْمَتَةَ اور حِكْمَتَ سکھائیں گے حِكْمَتَ کا مطلب قرآن کریم کے احکام مصنف نے یہ ترجمہ کیا اور دوسری حضرات فرماتے ہیں کہ حِكْمَت کے معنی ہے حِكْمَت ہے استنبات العلال واللطائف لطائف اور علتوں کا سیکھنا اور نکالنا لطائف جیسے اذا جاء نصر اللہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے اس میں لطیفی کی طرف اشارہ ہے باریک بات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور مرکز اسلام ہاتھ میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کا بڑا حصہ پورا ہو گیا اب ان کو بڑایا جائے گا اور فَسْتَغْفِرْهُ اس میں بھی اشارہ ہے استغفار کریں اس لئے کہ استغفار آخر میں ہوتا ہے نماز کے آخر میں استغفار عمر کے آخر میں استغفار لطیفہ کوئی باریک بات نکالنا اس کو حکمت کہتے ہیں تو الحکمت اس میں اشارہ ہے جامعات کی طرف کیوں کہ جو جامعات ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر حکمتیں اور تدقیقات اور لطائف سکھائے جاتے ہیں اور حکمت کے ایک معنی تو یہ ہے استمبات العلل واللطائف اور حکمت کے ایک معنی ہے فراستن یوزع بہا کل شئین فی محلی وہ ذہانت ہے جس میں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں اور حکمت کے ایک معنی ہے السنت اب جو سنت ہے عام طور پر ابن عباس وغیرے سے مربع ہے حکمت سنت کو کہتے ہیں تو یعلم ہم الكتاب والحکمت والسنت ان کو سنت سکھائیں گے سنت کو حکمت کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ حکمت حکمت ان سے ہیں اور حکمت ان کہتے ہیں اس لوہے کو جو لوہا گھوڑی کی موں میں ڈالتے ہیں تاکہ کنٹرول ہو جائے لگام گھوڑی کے لگام کے اندر جو لوہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حکمت وہ لوہا مضبوط ہوتا ہے سنت کا راستہ مضبوط ہے کچھا راستہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا انکار کرے گا یہ کوئی ان نہیں کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی نہیں رکھی تھی یہ ہائی وے ہے تو سنت محکم ہوتی ہے جیسے حکمہ محکم ہوتا ہے اور حکمہ یعنی جو لوہا ہے اس میں دوسرا یہ ہے کہ اس میں کھوڑی کی تربیت ہوتی ہے اگر اس کے بغیر ہوں تو کھوڑی کی تربیت نہیں ہے اس کے ساتھ کھوڑی کی تربیت ہے آہستہ کرنا تیس چلانا پیچھے ہٹانا یہ سب چیزیں جانتا ہے تو سنت کے ساتھ انسان کی تربیت ہوتی ہے اور سنت کے بغیر انسان ایک جانور کے برابر ہوتا ہے سنت کے بغیر اور وہ جو لوہا ہے اور لگام ہے اس میں تیسری بات یہ ہے کہ اس میں مالک کی تابداری ہوتی ہے اس لئے کہ مالک کی تابداری میں وہ چلتا ہے روکتا ہے تو رک جاتا ہے چلاتا ہے تو چلتا ہے آہستہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی تابداری ہے تو اس لئے وہ حکمت انہیں اور اسی طرح جو لوہا ہے اس کے اندر یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ جب لگام ڈالا جاتا ہے تو لگام کی وجہ سے جہاں آہستہ ہونا ہے وہاں آہستہ جہاں تیس چلانا ہے وہاں تیس چلنا ہوتا ہے اسی طرح سنت میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی سنت میں جس چیز کو کرنا ہے اس کی طرف اقدام کا وہ جس کو نہیں کرنا ہے اس سے پیچھے ہوتا ہے تو کتاب سکاتے ہیں والحکمتہ اور سنت سکاتے ہیں اور حکمت کے اور معنی ہیں وہ انشاءاللہ بخاری میں آئیں گے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کرتے ہیں تو يُزَكِّهِمْ میں اشارہ ہے خانقاہوں کی طرح اس لئے کہ تذکیہ کا کام خانقاہوں میں ہے اور مساجد کی طرف اس لئے کہ تذکیہ الذکر کے ساتھ ہے اور ذکر مساجد میں ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرْ فِي حَسْمُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو خانقاہ اور مساجد ہیں اور یہ بات کہ یہاں يُزَكِّهِمْ مؤخر ہے اور ثورہ جمعہ کے اندر مقدم ہے يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعِلِّمْهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ وہاں يُزَكِّهِمْ پہلے ہے اور یہاں بعد میں ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں ایک یہ ہے کہ تسکیہ عمل ہے تسکیہ اپنے آپ کو پاک کرنا صاف کرنا اور عمل کرنا یہ تسکیہ ہے تو عمل اہم ہے علم کا مقصد عمل ہے اور جو اہم ہو تو اس کو پہلی بھی ذکر کیا جاتا ہے اور آخر میں بھی ذکر کیا جاتا ہے جیسے کوئی اہم خطیب آتا ہو تو ابتداء میں بھی اس کا نام لکھا جاتا ہے حضرت مولانا سلیمان مولا صاحب تشریف لائیں گے اس لئے سب آ جائے اور آخر میں پھر جب مقررین کے نام ہو تو ان کا نام ہوتا ہے اہمیت جیس چیز اہم ہو اور جو چیز اہم ہے اس کو ابتداء میں بھی ذکر کرتے ہیں انتہا میں بھی ذکر کرتے ہیں تو یہاں انتہا میں اور وہاں ابتداء میں دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی آگے اور کبھی پیچھے اس میں اشارہ ہے کہ یہ تسکیہ کا کام یعنی دل اور دماغ کو صاف رکھنا اور اخلاق کو ٹھیک کرنا اعمال کو ٹھیک کرنا بعض لوگوں کی لئے یہ پہلے مفید ہوتا ہے بعض لوگوں کی لئے بعد میں یعنی بعض لوگ یو ذکیہم بنتے ہیں تو اس کے بعد یعلمہم الكتاب والحکمت آسان ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کی لئے یعلمہم الكتاب والحکمت مقدمہ ہوتا ہے یو ذکیہم مقصود ہوتا ہے اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ بعض لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں اور تبلیغ میں ان کا تسکیہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ صفائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد واپس آ کر یعلمہم الكتاب والحکمت کہتے ہیں ہم تو علم حاصل کریں گے بہت سارے لوگ ہیں تبلیغ سے واپس آ کر کہتے ہیں ہم تو علم حاصل کریں گے تو تسکیہ اس کی لئے مقدمہ علم بن گیا اور بہت سارے طالب علم ہیں جو کتاب اور حکمت کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم تو کسی شخص مرید ہوں گے تو یو ذکیہم ان کی لئے یو ذکیہم بعد میں ہوتا ہے تو کسی کی لئے تسکیہ مقدمہ بنتا ہے تعلیم کی اور کسی کی لئے تعلیم مقدمہ بنتی ہے تسکیہ تو اس لئے پہلے بھی ذکر کیا اور آخر میں بھی ذکر فرمایا اور چوتی بات یہ ہے چوتی حکمت اس میں یہ ہے یو ذکیہم کو پہلے ذکر کیا اور آخر میں ذکر کیا تاکہ یہ بتا دے کہ بھائی تسکیہ ابتداء میں کرو تعلیم سے پہلے تسکیہ کرو حصول علم کیلئے اور تسکیہ آخر میں کرو علم کے بعد کرو بقاء علم کیلئے بات سمجھ گئے تسکیہ کرو اس کے بعد علم شروع کرو تو یہ تحصیل علم کا ذریعہ بن جائے گا اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر تسکیہ کرو بقاء علم کیلئے تاکہ آپ کا علم باقی اور صحیح علم رہے مولانا سلیمان صاحب کی طرح باڑے علم بندہ یہ چوتہ چوتہ ہو گیا یا کیا تیسرا ہو گیا ہاں جی تیسرا اور نمبر چار یہ ہے کہ تسکیہ کے دو جزہ ایک تسکیہ تسکیہ کی تعریف کیا ہے التحلی بالفضائل والتخلی عن الرضائل اچھائیوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا والتخلی عن الرضائل اور اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ اور اعمال رذیلہ سے پاک کرنا یہ ہے اب جب اس کے دو جزہ ایک نیگٹو ہے اور ایک پوزٹو ہے تو جو نیگٹو ہے وہ سورہ جمعہ کے اندر مقدم کیا وَيُزَكِّهِمْ وَيُعِلِّمْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تسکیہ کرو اپنے آپ کو رضائل سے خالی کرو تو آپ کی لئے کتاب اور حکمت آسان ہو جائے گی اور مفید ہوگی اور اگر آپ رضائل کے اندر لگے رہے تو یعلم ہو الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نہیں ہوگا پھر تو درسگاہ میں بیٹھیں گے اور آپ کا ذہن باہر چلتا رہے گا سورہ جمعہ کے اندر تسکیہ بمعنہ تخلیہ ہے وہ مقدم ہے اور ایک تسکیہ بمعنہ تحلی ہے التحلی بالفضائل تو اس کو یہاں موخر ذکر فرمایا کہ کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم جب حاصل کریں گے تو اس کے بعد یعزقیہ اس کے بعد تمام اچھے اخلاق سے اور تمام اچھے اعمال سے اپنے آپ کو مزین کریں گے علم کی برکت سے تو علم سے پہلے تخلی ہونا چاہیے ورنہ علم گندے برطن میں نہیں پڑے گا اگر آپ کا برطن گندہ ہے تو اس کے اندر گھی خراب جو ہے دودھ خراب ہو جائے علم ہے دودھ کی طرح حدیث میں خود آیا ہے علم دودھ ہے اب اگر دودھ آپ ایسے برطن میں ڈالے جو برطن پیش آپ کا ہے تو دودھ کا کیا حال ہوگا اس لئے سورہ جمعہ میں فرمائے یزکیہم ویعلم ہم الکتاب برطن کو پاک کرو اس کے بعد یعلم ہم اور جب تعالیم حاصل کرے تو اس کے بعد مستحبات مندوبات مسنونات سب چیزوں پر عمل کرلو ویزکیہم یہ چار تفاصیل میں دیکھیں گے تو ممکن ہے ایک دو مل جائیں مشکل سے تو یہاں میں نے بیاد کیا تاکہ آپ کی ذہن میں رہے ویزکیہم یطوحرہم من الشرک صرف شرک نہیں ہے بلکہ تمام خبائط اور رضائل سے انکانت العزیز الحکیم یقیناً آپ بے شک آپ عزیز ہے عزیز کے معنی غالب یعنی کبھی کبھی عزیز بے نظیر کے معنی میں آتا ہے انہو لکتاب عزیز یہ قرآن کریم ایک بے نظیر کتاب ہے بے مثال کتاب ہے تو یہاں عزیز بمعنی غالب ہے بے نظیر نہیں ہے الحکیم اللہ تعالی حکیم ہے فی سنعی ہی اپنے کاموں میں بعض لوگوں نے یطلو علیہم آیاتکہ میں ایک اور نقطہ بیان کیا ہے یطلو علیہم آیاتکہ ہاظا للعواب عام لوگوں کی لئے دعوت ہے وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَهَذَا لِلْطُلَّابَ یہ طالبین کیلئے ہیں آج کل تو طالبات کے ذکر بھی کرنا چاہیے وَالْحِكْمَةَ آج کل تو طالبات کے ذکر بھی کرنا چاہیے وَالْحِكْمَةَ جو تدقیق اور تحقیق کرتے ہیں اور آگے وَيُزَكِّهِمْ هَذَا لِلْصُوفِيَةِ وَالْأَوْلِيَا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَ اب جو کہ پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بات چکھ رہی ہے تو من استفاہ میں انکاری ہے اِنْ لَا يَرْغَبُ عَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دین سے مو نہیں موڑے گا مو نہیں پھیرے گا اِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَ مَگر وہ آدمی جو اپنے نفس سے بے خبر رہا ہو جو اپنے نفس سے بھی جاہل ہو مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ اللَّا يَرْغَبُ یعنی فَيَتْ رُقُحَ اعراض نہیں کرے گا کہ اس کو چھوڑ دے اِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَ مگر جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہو صَفِحَ نَفْسَ یا بے خبر ہو اپنے نفس سے تو صفاحت ایک بے وقوفی کو کہتے ہیں ایک جہالت کو تو مصنف نے کہا کہ بے وقوفی مراد نہیں ہے جہالت مراد ہے اِلَّا مَنْ جَهِلِ نَفْسَ جو اپنے نفس سے جاہل ہو اگر وہ اپنے نفس کی قدر کو جانتا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتا جاہل نفس ہو کوئی نفس سے تو جاہل نہیں ہے اس کا کیا مطلب اپنے نفس سے بے خبر ہے کہ نفس کو تو آدمی جانتا ہے میں زندہ ہوں میں مردہ ہوں میں چل رہا ہوں میں بیٹا ہوں کہتے ہیں جاہل انہا مخلوقت للہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ نفس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی تابداری کرنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھتا کہ یجب علیہ عبادت نفس پر اللہ کی عبادت لازم ہے او استخفہ بہا یا دوسرا ترجمہ صفحہ نفس ہو جس نے اپنے نفس کو ذلیل کیا استخفہ بہا ذلیل کیا خفیف اور ذلیل وامتہنہا اور اپنے نفس کو بے وقعت کیا بے وقعت ذلیل دونوں کا ایک مطلب ہے تو وہی عبراہیم علیہ السلام کی دین سے اپنے آپ کو ہٹائے گا اس کی شانی نزول میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے دو بتیجے تھے سلمہ اور مہاجر ان دونوں پر ابن سلام نے اسلام کو پیش کیا اور کہا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذکور ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی بھیجوں گا جن کا نام احمد ہے جس نے ان پر ایمان لایا وہ کامیاب ہے جس نے ایمان نہیں لایا وہ ملڑون ہے اس لئے تم ایمان قبول کرو تو سلمہ نے اسلام اپنے نام کی تعزت رکی سلمہ اسلام کی طرف آگیا اور مہاجر نے اپنے نام پر عمل کیا چھوڑ دیا ہجرت چھوڑنے کو کہتے ہیں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا نام کا اثر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہے دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام کیا تھا سلیمان تو وہ جنات اور پرندوں کی درمیان رہتے تھے سب کی شر سے محفوظ تھے اور ہمارے مولانا سلیمان صاحب جانوروں کی درمیان رہتے ہیں محفوظ ہے اس کو کہتے ہیں نام کا اثر وہ تھی امام امام جنات اور مولانا ہے امام الحیوانات مضاف مضاف اللہ میں داخل نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ غلط تدریہ لے کرتے ہیں فرماتے ہیں وَلَقَدْ اِسْتَفَئِنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور یقینی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا استفیناہ خلیلا ہم نے ان کو خلیل بنایا تھا اخترناہ رسالت کے ساتھ وَالْخُلَّتِ وَالْخُصُصِي دُوستِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ لَمِنَ السَّالِحِينَ اور یقیناً آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے اشکال صالحین کا درجہ تو بہت کم ہے ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے اس لئے کہ انبیاء ہے پھر صدقین ہے پھر شہداء ہے پھر صالحین ہے تو وہ آخرت میں نمبر چار میں آ جائیں گے نمبر ایک نمبر چار میں آ جائیں یہ تو عجیب بات ہے فرماتے ہیں صالحین الَّذِينِ لَهُمُ الدَّرْجَةُ الْعُلَى صالحین سے مراد صالحینِ کاملین ہے نہ کہ صالحین غیرِ کاملین وہ صالحینِ کاملین انبیاء علیہ السلام یا صالحین صلوح صالح سے جس کے معنی ہے النافع لَمِنَ النَّافِعِنَا بہت لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے شفاعت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے یا صالحین کے معنی الْمُنْتَفِعِينَ بِأَعْمَالِهِ اپنے اعمال سے فائدہ اٹھائیں گے انہوں نے جو دنیا میں افعال اعمال کیے ہیں جن میں سے تھوڑے سے آپ کو بتائیتے دستنبر اور یہ بھی ذکر کرو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اسلم اسلم آپ مسلمان ہو جائیے اشکال مسلمان تو پہلے سے وہ ہیں کامل مسلم ہے تو اسلم کا کیا مطلب ہے مسنف نے فرمایا ان قدل اللہ تا اللہ تعالیٰ کی تابیداری کرے تابیداری کی معنی میں اور وَأَخْلِسْ دِينَهُ لِهُ دِينَكَا اور اللہ تعالیٰ کی دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لئے صاف رکھے یعنی شرک سے اَخْلِسْ لِهُ دِينَكَا اللہ تعالیٰ کی دین کو شرک سے صاف رکھے اور ایک معنی ہے اسلم فوض امر کا اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا آپ سب کچھ اللہ کے حوالے کریں اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں یہ ان قد میں نے غلط پڑا ان قد للہ وَأَخْلِسْ لَهُ دِينَكَا اللہ تعالیٰ کی تابیداری کی اور ان قد آئے گا جیسے اختر پسند کرو ان قد اختر کی طرح ہو جائے گا کہنے لگے میں نے رب العالمین کی تابیداری اختیار کی ہے یا میں نے اپنے کو اللہ تعالیٰ کی حوالے کر دیا انسان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے چاہیے کہ امانت اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو اپنی ذات اپنی محنت سب کچھ اللہ کے حوالے ہیں تمہاری امانت تمہارے حوالے وردو کے ایک شاعر کا شاعر ہے وہ کہتے ہیں سملتے نہیں ہے یہ آنسوں سمالے اور تمہاری امانت تمہارے حوالے مطلب ہے کہ میں جب آنسوں کو سنبھالتا ہوں تو یہ سملتی نہیں ہے سملتی نہیں ہے بلکہ آپ کے سامنے گرتے رہتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں محبت میں تمہاری امانت تمہارے حوالے آپ کی امانت آپ کے حوالے یہ انسان کی ذات انسان کی جد و جہت سب اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اللہ کے حوالے وَوَسَّى بِهَا اِبْرَاہِمُ بُنِيهِ وَيَعْبُو اور اس میں پتہ نہیں ہے کہ اسماعیل اسحاق کے علاوہ ان کے بیٹے تھے یا نہیں تھے جس لئے کہ جب اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ایسے بڑاپے میں پیدا ہو گئے کہ جو قابل تعجب ہے دونوں کی پیدائش قابل تعجب ہے قرآن کریم میں اب اگر اس کے بعد اور پیدا ہوتے مدین مدائن تو اور قابل تعجب ہوتا قرآن میں احادیث میں اس کا ذکر ہوتا اور یاقوب علیہ السلام نے بھی وسیعت کی وسیعت کا مطلب تعقید کی کہ دین پر چلو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹوں یقیناً اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہاری لئے پسند کیا پس تم متمرو مگر ایسے حال میں کہ مسلمان ہو یعنی اسلام کی حالت میں مرو اشکال کا جواب ہے مت مرو مگر اسلام کی حالت میں یہ مرنا تو انسان کی اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے اسلام مقصود ہے مقصد مقصد یہ ہے کہ تم اسلام پر قائم اور دائم رہو موت تک تو موت خود بہت اسلام پر آ جائے گی تو مفسود یہ ہے کہ تم اسلام کو مت چھوڑو ہمیشہ کیلئے تو موت بھی اسلام پر آئے گی تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ الموت لیس فی ایدیہم منع کیا اسلام کے ترق سے اور حکم کیا بسطبات علی الاسلام اسلام پر قائم دائم رہو الام مصادفت الموت موت کی ملاقات تک جب یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ عقوب علیہ السلام جس دن وفات پا رہے تھے تو اپنے بیٹے کو یہودیت کی وسیعت کی تھی تو یہ آن نازلہ قرآن کریم اور یہ کلام نازل ہوا ام کنتم شہداء ام کنتم میں ام متصلہ ہے ام متصلہ ہو تو ما قبل میں تقدیر یہ ہوگی کیا تقدیر ہوگی اتکذبون علی الانبیاء ام کنتم شہداء یا تم انبیاء پر جھوٹ بانتے ہو یا تم حاضر تھی یا عقوب علیہ السلام کے پاس یا وہ وسیعت کر رہے تھے یا تم جھوٹ بولتے ہو یقیناً تم جھوٹ بولتے ہو اس لیے کہ تم حاضر نہیں تھے یا عقوب علیہ السلام کے پاس ہاں حاضر تھی تم تو ام سے پہلے مقدر ہوگا اور یا ام سے پہلے یہ مقدر کرلو یعنی ام متصلہ اتدعون علیہ الیہودیتا ام کنتم شہداء اور اگر ام منفصلہ ہو تو ام منتص منفصلہ بل اور حمضہ کے معنی میں ہے جب بل اور حمضہ ہو تو پھر تقدیر یہ ہے بل اکنتم شہداء بلکہ کیا تم حاضر ہو جب یا عقوب علیہ السلام وسیعت کرتے تھے چھوٹ بولتے ہو تم حاضر نہیں ہو اور تیسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی ام صرف بل کے معنی میں آتا ہے جب ام صرف بل کے معنی میں ہو جیسے ام انا خیرم منہ ذا اللذی ہوا مہین بل کے معنی میں ہے بل انا خیرم منہ ذا اللذی ہوا مہین میں حضرت موسیٰ سے بہتر ہوں جو مہین ہے ذلیل ہے نعوذ باللہ تو پھر ترجمہ یہ ہوگا حمضہ کی بغیر بل بل کنتم شہداء بلکہ تم حاضر تھے اور وہ تو حاضر نہیں تھے یعنی بل کنتم شہداء بحضور آبائکم تمہارے باپ دادا حاضر تھے اور تم کو یہ خبر پہنچی ہے تو جب تمہارے باپ دادا حاضر تھے تو یقینی بات ہے کہ وہ حاضر تھے اور ان کے سامنے یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وسیعت نہیں کی یہودیت تو الزمانے میں موجود نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی شہداء میں شہداء گواہ کو بھی کہتے ہیں حاضر کو بھی کہتے ہیں مصنف نے بتایا کہ شہداء یہاں حاضر کی معنی میں بلکہ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی اِذ بدل ہے ما قبل اس سے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِمْ بَعْدِينَ آپ کس چیز کی عبادت کریں گے کن کی عبادت میرے بعد مِمْ بَعْدِي کا مطلب مِمْ بَعْدِ مُوتِ یعنی مِمْ بَعْدِیتِ قَعِبَ مُرَاد نہیں ہے بَعْدِیتِ بَعْیدَ مُرَادِ بَعْدِیتِ قَعِبَ کا مطلب ہے بعد هذا الوقت انہوں نے کہا ہم آپ کی الہ معبود وَإِلَهَ آبَائِكَ اور آپ کے باپ دادا کی معبود آبا کون ہے ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام تو دیکھو اگر کوئی اشکال کرے کہ ابراہیم اور اسحاق تو ان کے باپ ہیں لیکن اسماعیل کیاقوب علیہ السلام کی چچا ہے تو جواب یہ ہے کہ اسماعیل کو تغلیباً باپ کہا جب سب آبا ہے تو اس میں اسماعیل بھی آبا میں شمار ہو گئے اور یا چچا باپ کے قائم مقام ہے العمو السنن العبی باپ کا مثل ہے اس لئے ان کو بھی باپ کہا گیا اسماعیل علیہ السلام کو شمار کرنا آبا سے تغلیباً ہے یعنی بیوثروں کو اس پر غلب دیا یا اس وجہ سے کہ عم بمنزلت الاب ہے العم مسنن العبی ایک معبود یہ بدل ہے الہ کا سی ونحن لہو مسلمون اور ہم اللہ تعالیٰ کی تابدار ہیں یہ حال ہے مفاعل یا مفول سے اور ام بمعنی حمدہ انکار ہے یعنی لم تحضروہو یعنی بل اور حمدہ دونوں ملا کر بل کے کیا تم حاضر تھے یعنی نہیں حاضر نہیں تھے موت کے وقت تو تم کیسے نسبت کرتے ہو ان کی طرف مالا یلیق بھی جو ان کے ساتھ مناسب نہیں ہے دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے ردو علی ابی العباس عباس جو میرے باپ ہے واپس کر لو یعنی اب اب بمانا چچا ہے چچا کو اب کہا گیا ہے